اسلام علیکم ایبری ونڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا نوبلٹ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بوہ باریاں اور اس کو لکھا ہے منشا محسن علی نے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ میں اکیسویں صدی کی ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں کہ جس کے ایک ہاتھ پر جلتی ہوئی استری رکھی ہوئی ہو اور دوسری طرف اس کا محبوب اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ جسمانی تکلیف سے چھٹکارا چاہے گی اور محبوب کو جانے دے گی دو سال بعد تیسرے سال کے پہلے دن حویلی میں بھونچالا گیا تھا حویلی والوں نے جس بات کو تھک کر چھوڑ دیا تھا وہی باتات سامنے آ کر سب خوورتہ حیرت میں مبتلا کر گئی تھی کرتمبے کرتی اممہ کو غشانے لگے تھے یہ کرتمبے کی کرواہٹ نہیں تھی جو ان کے سر کو چڑھی تھی بلکہ یہ غزل افتخار خان کی بات تھی جس نے ان کی آنکھوں کو ساون بھادوں کے رستے دکھائے تھے دیکھو تو موجزہ نظر آتا تھا سمجھو تو حقیقت تھی اب سوہنی محیوال، ازرا قیس، شیری فرہات کے زمانے کسی گہری کوہ میں خراتے لے رہے تھے اممہ کو آج اس بات پر میں نوان یقین آ گیا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی آج کے مشینی اور جدید دور کی پیداوار ہے دو سال اس جوگن نے روگ چھیلا تھا اب اس کی بس ہو گئی تھی بازو اس طریقی جلن نے چھیل کے رکھ دیا تھا سانسے چڑھی ہوئیں آنکھ کے چھپڑ بھاری ہونٹ کپ کپاتے ہوئے بغیر دوپٹے کے ننگے پیل کھڑی وہ اس حویلی کی سب سے ہٹیلی، زدی اور اڑیل لڑکی تھی غزل افتخار خان، بوہے باریاں کی ہیروین حویلی کیاتی بھلا، حویلیوں کے نام پہ دھبا تھا شہر کے وسط میں صدیوں پرانی جو کی انگریزوں کے زمانے سے بھی پہلے کی لگتی تھی دور دیوار ایسے جیسے ٹھیٹ تھے کہ ابھی تک صحیح سلامت تھے کچھ ستون بھربورے تھے اور چھتوں میں کہیں کہیں ننگا پن برسات کے دنوں میں نظر آ جاتا تھا تو لڑکیاں بالیاں بالٹی، تسلے، اگلدان، جگ، کڑائیاں رکھ کر پھر پانی باہر پھیکتی تھی لڑکیوں کی بھی تو فوج تھی، حویلی تین حصوں میں تقسیم تھی اتفاق دیکھئے کہ ہر حصے میں تین تین لڑکیاں تھی چھوٹی منجلی بڑی اور مگر سب کی سب پریہ تھی ایسی شہدود کی چھال کسی لڑچک، نغمگی لہجے، ناگنزلفیں اور چال ایسی کپس، اصل جلال اور وقار تو غزل افتخار کے حصے میں آیا تھا دیوداسیاں دیکھی ہیں کبھی، نہیں تو حویلی جا کر غزل کو دیکھائیں سچ کہوں تو وہ حویلی میں ایسی رہتی تھی جیسے حویلی اور اس کی شایان شان نہیں تھی اور دوسری دل لگتی بات یہ ہے کہ جس کو وہ اپنے لیے شایان شان سمجھتی تھی مرید عباس، وہ اس نے مانی کے لائق نہیں تھا مگر کیا کرتی؟ وہ جوگن تھی، جوگیوں کی فطرت اور مقدر میں جوگ ہوتے ہیں تنفیز کا کارن ساز پر ساز بھرتے جائیں وہ بھی جو کے تاسی تھی مرید عباس جیسے دیوتا کے جاب کرتی تھی خیر سے منکوہ تھی اس کی بچپن کی اور پوچھو دو وہ کون تھا؟ خوپی کا بیٹا، خوشک، مزاج، کتابی اور حسابی فلسفر انسان جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ اسے سوالوں کے ایسے ریشم میں علچاتا تھا کہ وہ ہفتو دم گھٹن کا شکار ہو کر بوسیدہ اور باسی حویلی کی فضا میں بولائی بولائی سی پھرتی رہ دی پہلے حصے کی سلمہ ہمیشہ کہتی تھی مجھے تو مرید عباس لچہ لگتا ہے پڑھائی پر پڑھائی کیے جا رہا ہے مگر تمیز نام کو نہیں شربت کا گلاس لے کر کھڑی ہی پتھر ہو گئی تھی وہ مگر موصوف کو جن کی گرمی میں بھی چائے کا چسکا تھا ایسے چونچلے اس کے صرف تم ہی پورے کر سکتی ہو جھولے پر جھولتی مزے لیتی سلمہ دھات کے چین چین سے بھی خوف ستا تھی یہاں سارا کچھ ہی پرانا تھا غزل چوڑی کے پارے کو کھرش رہی تھی جس کو محبت ہو وہی محبوب کے سامنے بانس کی طرح آٹل کھڑا ہوگا جو تیرا حق ہی نہیں میں تو چائے کا گھڑا اٹھائے صدیوں کھڑی رہوں وہ کتنا خوبصورت ہستی تھی سورت سے پگھلی جاتی تھی تم ہی ایسا کر سکتی ہو میں تو کبھی نہ کروں سچ کہتی ہو لچہ ہے بھورے بالوں میں بال پائنٹ فسائے کون سسرال آتا ہے بھلا تو نہیں سمجھے گی سلمہ میں نے محبت کی فصل بوئی ہے مجھے معلوم ہے میرے کھیت کے پودوں کو جب پھل لگا زافران ہوگا سلمہ نے تو بس آنکھ بھر کے ہی دیکھا تھا زافران تو وہ خود تھی موری دباس تو بس ٹار تھا بے وقت محبت اندھی ہوتی ہوگی مگر خزل کے نصیب میں محبت کو کئی بیماریاں لہاق تھی گنگی بہری اور یک طرفہ بھی اصل قیامت تو یہی تھی داسی بے خبر مدھوش جاتی گرمیوں کے دن تھے جب وہ بھورے گھونسلے میں بال پائنٹ فسائے سامنے کھڑا تھا میں مقابلے کا امتحان دے رہا ہوں وہ آنکھوں میں جبنوں لے کر کھڑی تھی وہ کیا ہوتا ہے سامنے والی کے پاس ہمیشہ کیکٹس ہی ہوتے تھے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا امتحان جس سے سیول سرویسز کہتے ہیں افسر لگتا ہے بندہ طاقت اور پیسہ ہوتا ہے ہر کوئی ڈڑتا ہے خیر تم میٹرک پاس کو کیا پتا کبھی کبھی سوچنا ہوں کہ تم جیسی ان پر سے میرا نکا ہوا ہی کیوں تھا اگر میں بڑا افسر لگ گیا تو کیپٹس کی رگر نے لہو لہان کر دیا تھا اگلے دن فجر کے بعد اسے جلے پیر کی بلی کی مانن دیکھا تھا وہ جو پڑھائی سے جان چھڑانے والی میٹرک کا امتحان رو رو کے پاس کیا تھا علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کی مشقے لکتی بھی پائی جاتی تھی ہویلی کے دوسرے حصے کی امبر کے پاس وہ سوال لے کر آئی تھی امبر بڑی سیانی بیانی اور سمجھ پوچھ والی تھی اگلے کی پوری بات سنتی تھی اور اپنی آدھی سناتی تھی آدھی گواہی تو کی کر کے پھول سے بھی ہولی ہوتی ہے اور جاتی ہے پکھر جاتی ہے کہوں تو فنا بھی ہو جاتی ہے پیاری امبر ہم دونوں صرف قد میں ہی برابر آتے ہیں تعلیم میں تو میں بہت پیچھے ہوں اگر وہ افسر لگ گیا تو کیا وہ میری قدر جانے گا نہیں نا رات کو تکیے پر سر رکھتی ہوں مگر مجھے نین نہیں آتی رات کو ماں آ کر ڈھراتی ہے مجھے اس کی چنگاری آنکھوں سے خوف آتا ہے میں پرائیوٹ پڑھ لوں گی مگر اس طرح مقابلے کا امتحان تو نہیں دے سکتی نا چکن کے اجھلے دوپٹے میں لپٹی موٹی آنکھوں والی اداس ہرنی نے آدھی بات والی کو پورا کر کے رکھ دیا تھا تمہارا ترازو تو کبھی برابر نہیں آئے گا قزل وہ اُلٹے پاؤں بھاگی تھی روتی پیٹی کمرہ بند ہو گئی کھانا پینا چھوڑ چکی تھی مگر پھر وہ آ گیا چراہوں میں روشنی نہ رہی تم پرائیوٹ پڑھ رہی ہو اچھی بات ہے وہ کسی اڑن کھٹولے پر تھی چائے کا تھرماؤس خالی ہوتا جا رہا تھا سامنے والا سیر ہی نہیں ہوتا تھا غزل نظر بھر کے دیکھا وہ گھونسلا بال صدیقے سے تراشی ہوئے صفیق خدر کا لباس وہ اس کے سر سے مرچیں وار کر آج لازمی دھونی سلگانے والی تھی بہت خوبصورت لگا کرتی تھی داسی کا ہر روپ شاندار ہوتا ہے جس صرف وقت دنیا ہی سراتی ہے دیلتا کو یہ زید نہیں دیتی بات وہ اپنے سنگان سن سے نیچے آتا ہی نہیں وہ بھی نہیں آیا مجھے نہیں لگتا کہ تم کر پاؤ گی خیر میری اکیڈمی کی دیاری بس ختم ہونے والی ہے اور اگلی مہ پیپر ہے تو تم میرے لئے دعا کرنا تھرماس خالی ہو گیا مگر غزر افتخار خان بھر گئی تھی لمبی نمازیں شعور زہر خضا کر دینے والی کی اب کوئی بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی تسبیح کے من کے جلدی ختم ہوتے تو انگلیوں کی پورے کم پڑ جاتی مگر وظیفیں ختم ہی نہیں ہوتے تھے زیادہ من کو والی تسبیح آگئی صبح شام وظیفیں پڑتی آنکھیں ہلکوں کے گھیرے میں آگئیں اماں پہ کرمند ہو گئی بادام اور گری پیس کر کھلانے لگیں سلمان اجمہ اور امبر نے ایک شاموں سے جا لیا مورید عباس کے لئے کر رہی ہونا یہ سب ہاں وہ میرا شوہر ہے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے جیسے تم بہت اونچے آسمان سے گر ہوگی تمہاری زبان تو ہر گزردگن کے ساتھ کالی ہوتی جا رہی ہے اسے سخت برا لگا تم دوستوں کو بھولتی جا رہی ہو اس لچے کی محبت نے تمہیں راہبہ بنا دیا ہے اسے لچہ مت کہو دل پر ہاتھ پڑا وہ پیلی پڑتی جا رہی تھی دوستی کی مستطیل میں مورید عباس نے سیندھ لگا دی تھی کاشی بھائیا بتا رہے تھے کہ اکیڈمی کی لڑکیوں کے ساتھ اکثر اینٹ کوٹھے پر چڑھ کے کھارا ہوتا ہے مہینے بھر کی چپ کے سامنے شور نے جنگ کی اور اسے باولا کر کے رکھ دیا وہ بے چاری سکیاں بھرتی رہی مگر تصویقے منکوں کی رفتار پھر بھی نہ رکی سات آسمانوں کے اکیلے رکھ میرے مورید عباس کو بڑا افسر بنا دے حویلی کے لوگوں کی زندگیاں کبھی بھی زیادہ شاندار نہیں رہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے حصے کی زمینیں بیچ کھائی تھی اور اب گزارے دکانوں کے کرائیوں سے ہی ہوتے تھے مرد تاش کھیلنے اور چکن کوزی حلیم کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے بس حویلی کے عورتے ہی حلکان ہوتی تھی جان مارتی تھی اور آدھے ادھورے کے رائے بھی وصول کر کے گھر کا نظام زنبال دی تھی گھروں کے بارے میں دوسری فکر یہاں کی لڑکی بالیوں کی تھی جو رسالے پڑھ پڑھ کر آتوں کو سپنے سجاتی تھی مستقبل کے خواف کارتی تھی اب ان کا سب کچھ اگلے گھروں سے واپستہ تھا جس سے ہم سسرال کہتے ہیں دیورانیوں کی پہلے بہل مڑی کھٹ پٹ رہی کہ غزل پھپی کا لائک فائک بیٹا لے اڑی ہے مگر پھر سب کو سمجھوتے کہ پڑھتے پڑھتے آدھت پڑھ گئی تھی اور غزل کو جوان ہوتے ہوتے پیار عشق میں ڈھلتا محسوس ہوا ورنہ ایسے کون دیوداسیوں کے لقب لے کر سر تان کر چلتا پھرتا ہے اس نے سر لے لیا تھا اور اگلا کونین کھلا تھا کوئی کروے کرے لے کے جیسا سرد مزاج ایسا کہ وہ پوخ کی سرد راتوں کی طرح ہاں ٹھٹرا کے رکھتے تھا تھا اور وہ ہوکے بھرتی لوڑ لوڑ پھرتی تھی ایسے ہی تو دوستی کی مستطیل میں دڑارے نہیں بڑی تھی سلمہ نجمہ اور امبر سچی تھی اب تک بڑا ایک آتھا ان چاروں میں سل بٹے پر مرچے پیس رہی تھی چھولے اور لسوڑے کے اچار کی تیاریاں کر رہی تھی بیسن کے لڑو بنا رہی تھی سندھی کڑا ہی کر رہی تھی ہر سپہر خاص پر بیٹھ کر بیت بازی کی محفل سجا لیتی تھی پروین شاکر کی خوشبو غزل کے پاس ہوتی تھی جان ایلیا کی گویا سلمہ کی گود میں دھری ہوتی تھی امبر اور نجمہ فقط سامے تھیں جو سن کر سر دھونتی تھی یہ تب کی بات ہے جب غزل افتخار کو پریم بخارہ بھی نہیں چڑھا تھا پھر جب چڑھا تو ساری مستدیل ہی ٹوٹ گئے سنجے لیلا بھنسالی کی فلمیں ٹک ٹکی بان کر دیکھتی تھی ہوپی نے ایدھی بھیجنا شروع کی تو دل ایک اور دیگر پر چل پڑا وہ بیچ بچاؤ بھی نہ کر سکی خیر نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے مگر اس کا اثر صرف اس نے مانی پر ہی ہوا تھا وہ جو ہر بات پر اکرفون دکھاتی تھی اب میٹی کر دھیر ہو کے رہ گئی تھی وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے تھے مزاج میں عزجیب نرمی اور گداس آگیا تھا ہر کوئی حران تھا تو ٹھیک تو ہے نا کیوں کیا ہوا میں بالکل چھیک ہوں تیرا دماغ ٹکانے پر ہے نا سب ٹکانے پر ہے بس دل پھسل گیا ہے وہ چیخ اٹھی تھی ہائے گھنی میسنی سب کچھ صحیح سے پتا اور وہیں پر بین شاگری خوشبو گود میں دھرے وہ اس شام کے منظر میں پہنچ گئی تھی جب بارش چل تھل برسے جا رہی تھی اور ہر کوئی ننگی چھتوں کے تپکنے کے اثرات سے بچاؤ کی تتابیر میں لگا ہوا تھا وہ صدر دروازے سے اسے اندر آتا دیکھ رہی تھی مکمل بارش میں بھیگا بالوں سے ٹپکتا پانی پلکوں کے چھپڑ بھاری ہاتھوں سے بھورے بال ٹھیک کرتا وہ موسم مرید اباس اور نکاح کا تعلق سب اکھٹے ہو گئے تھے اور داسیوں کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوتی وہ بھی بے بس کھڑی رہ گئی تھی کیوپٹ کا تیر چل گیا تھا یہ سارا قصہ تھا پھوپی جب بھی آتی تھی اسے خوب لپٹاتی اس میں کمی تابائی جب حویلی میں گھمسان کا رن پڑا پھوپینے حویلی میں حصہ مانگا تھا حویلی والے مردوں کو خش پر خش آنے لگیں ندرت تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا غزل کے اب بھا تھاڑے تھے ارے تو کیا سب بخش دوں تم نکھٹو بھائیوں کو جہیز میں اممہ نے دیا ہی کیا تھا دیار کا ایک پلنگ اور مسہری اس کے علاوہ جو میز تھی تین ڈانگے ہی سلامت تھی چوہتی کو تمہارے بھائیانے کیل ٹھونکے تھے اور اگر زیور کی بات کروں تو پچھلے دنوں زرگر نے ایسی کٹ لگائی کہ نیرا نقصان ہی ہوا مقصود نے تو تانے دے دے کر جان کھالی ہے میری سب بھکا بھکا رہ گئے پھوپی کے چہرے پر مکمل زکون تھا بھائی صاحبان تاش کے پتے بھینٹنے بھول گئے ندرت تو تو بالکل پر آئی ہو گئی چندہ مکھا نہ لگاؤ مجھے بس حصے بھکرے کی بات کرو ندرت موقع شناس اور حساب میں تاکھ تھی بھائی نکم میں ہیں کاروبار یا نوکری نہیں ہیں کہ تم بھائیوں کو لوٹ کھاؤ سبیتہ بھابی نے انہیں شرمندہ کرنا چاہا تھا بڑے بھاگ کمرے میں جاری خفیہ میٹنگ کی آواز بہت سکون سے باہر گئے لگے میں چکر کارتی لڑکیوں میں بھی پہنچ رہی تھی غزل روحانسی ہو رہی تھی کوپی دھار رہی تھی بڑی بہنتی جیدار اور بھائی ٹڈڈی دل ایسے ڈر پوک ہر لحاظ سے پلہ بھاری تھا میرے سامنے میں ایسے توتہ مینہ راگ نہ کہو تو بہتر ہے تاش کے نشے اور چکن کورزی حلیم حضم کرنے کے سوا کام ہی کیا تم لوگوں کو دکانوں کے ہزاروں کے قرائے بھی تم لوگ اینٹ رہے ہو پندرہ دن کے اندر اندر میرا حصہ میرے حوالے کرو ورنہ عدالت کا رستہ جانتی ہوں میں فال سے کشربت پی کر اپنا پرس بخل میں دباتی وہ بس غزل کے پاس لمحے بھر کو رکھی تھی ارے یہ سب تمہارے اور مری دباس کے واسطے ہی تو کر رہی ہوں خوپی کے جانے کے بعد بھائی صاحبان باسی گڑھی میں اوپال کی طرح اوبلتے کھولتے رہے اور بھابیاں خوپی صاحبہ کو نائے نائے القابات سے نوازتی رہیں چندال مجھے پہلے ہی پتا تھا اس کی فطرت میں ہی چین جھپٹ ہے شکر ہے میری امبر اس عورت کے اصاب سے بچ گئی کیلنڈر پر دائرے لگتے تھے تین دن ہفتہ اور پندرہ مکمل توپی والا بڑکہ پہن کر آ گئیں اپنے اپنا حصہ وصول کیا حویلی کے حصے بخرے ہو گئے لڑکیوں نے غزل کا جینہ محال کر دیا تھا اللہ بچائے پھوپی کتنی لالچی ہے وہ ہر مقدمہ لڑ رہی تھی مگر ساری دلیلیں فضل اور بودی تھی ان کا حق تھا نجمہ کو تو یہ بات سر پر اٹھا کر جانے لگی تھی تم بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا انہیں ایسا نہیں گرنا چاہیے تھا آہستہ آہستہ وہ دوستانہ بکھر گیا حویلی کی ہر فرد کے دل میں کوئی خوف پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا نہ تو سل بٹے پر مرچے پیسنے کا موسم آیا اچار کے چھولے اور لسوڑے بھی کام نہیں ہیں پیت پاسی کی جگہ ایک گہری چپنے لے لی تھی وہ جو پہلے کبار کی دکان سے تھیلے بھر بھر کے رسالے آتے تھے گرد و خوبار سے بے حال وہ رسالوں کی چھانٹی کرتی تھیں اب سر خواب ہو گیا تھا اس بار چھوٹا رسالوں اور میکزین سے لدہ پھندہ حویلی آیا تو اسے واپس بھیج دیا گیا باتیں واقعات بہت معمولی اور چھوٹے سے بے شک نظر آتے ہوں مگر ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں حویلی والوں کے لیے بار بن گئی تھیں پھپی کسی پاتے کی طرح افتخار کے گھر آتی تھی فقط اس وجہ سے کہ وہ اس گھر کی بیٹی کی ساز تھی اما خاتر مدارات میں ہلکان ہوتی رہتی باقی بھابیوں نے توبہ کر لی تھی بس بات چیت کے علاوہ چائے شربت کا رواج بھی ختم ہو گیا تھا آخر کار ندرت نے کون ساتھ چھا کیا تھا مرید عباس جب بھی آتا تھا تو وہ بھی اس پروانے کے گرد کھومتی رہتی اور وہ اس بات پر نازار مخرور ہوا پھرتا تھا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو شاید جسپات سے آری اور محبتوں سے متنفر ہوتے ہیں انہیں محبتیں بھی بار لگتی ہیں وہ اچھے سکولوں میں پڑھا تھا لائک فائق بھی تھا اب جوانی کی سرحب پر کبھی کبھی غزل کا اپنے آگے پیچھ پھرنا اسے مزا دیتا تھا وہ چائے کا شوقین تھا اور غزل کی جان جاتی تھی اس کے واسطے چائے بنانے کے ساتھ ساتھ وہ چائے پینا بھی سیکھ گئی تھی بہت حیران ہوتی تھی کہ وہ جو محلے کی سب چھوکروں کو جوتی کی نوک پر رکھتی تھی اور محبت نامے پیرو تلے رونت کر ان کے ارمان ان کے سامنے قتل کر کے گزر جاتی تھی ایسی آکاس بیل میں چکڑی گئی تھی کہ پہروں سوچتی تھی کبھی کبار جو مرید عباس آ جاتا تو کھڑکی کے سوراخوں سے ٹک ٹکی باندھیں دیکھ کر سوچتی رہتی اتنا پیارا تو نہیں چہرہ گول سا ہے ناگ بھی ستما نہیں نکوش بھی بس واجبی سے ہیں مگر پھر بھی مجھے یہ بندہ پتھر کیوں کر دیتا ہے میں کیوں اسے دیکھ کر وچ پچ جاتی ہوں شاید یہ میرا محرم ہے تب ہی دل ہمکتا ہے مرید عباس کو اس کی باتیں کوف میں مبتلا کر دیتی تھی کیسے فس فسے قصے تھے یہ محبتوں کے محبتیں تو سنجید کی اور وقار کے چولے میں ہی اچھی لگتی ہیں انسان جس محور میں رہتا ہے اسی کے مطابق سوچ بڑی یا چھوٹی رکھتا ہے حویلی کی لڑکیاں اس کے علاوہ کیا سوچ سکتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو یہ کیسا سوال ہوا تم کب اس فضول چیز سے باہر آوگی باہر دیکھو دنیا کہاں بہنچ گئی ہے اور تم ابھی تک ان غیر ضروری چیزوں میں علجی بیٹی ہو وہ اون کے گولے کی طرح بکرتی چلی گئی تھی وہ تو پروین شاکری کی خوشبو کی طرح عدب کے جہان میں اپنے جذبات لے کر واہ واہ سمیٹی تھی سامنے کھڑا شخص محبت کو وہ غیر ضروری کہہ رہا تھا کیا واقعی یہ سب غیر ضروری ہوتا ہے کسی کی پرواہ کرنا سوچنا دن رات اس کا ذکر کرنا وہ اکتا گیا تھا کتابی انسان کتابی باتیں نہیں سمجھ پا رہا تھا مگر وہ لائرم تھی وہ نفع دینے والے کتابیں پڑھتا تھا عدب شائری سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا ہاں میں یہی سمجھتا ہوں تم ایسی باتیں کر کے مجھے کیوں میرے مقاصد سے ہٹانا چاہتی ہو باہر کہیں آندھیوں نے سر اٹھایا تھا دیواسی کو کچھ نظر نہیں آیا تو یہ سب بے وقت ہے محبت بھی خیر ضروری ہو سکتی ہے بھلا مرید عباس اپنے نام کے ولٹ تھا مگر وہ اپنے نام پر صادق آتی تھی فیرن کی اداسی ایک تھی داسی یہ غزل افتخار خان کی محبت تھی جو اس نے کی مگر مول لگانے والوں نے بے مول کر دیا وہ سمجھتی تھی کہ وہ بڑا آدمی بن رہا ہے پھانک تک رکھنا بھی بھول جاتا ہوگا بھلا اتنی مشکل پڑھائی کہاں اتنی فرصت دیتی ہے وہ انٹر میں پاس ہو گئی تھی نتیجے والے دن مسلسل صبح شام فور کرتی رہی مگر وہ کارٹ دیتا اور وہ دل کے آگے تسلیوں کے دھیر لگا رہی تھی اتنی مشکل پڑھائی پڑتا ہے تو مصروف ہی ہوگا دل کو بہلا لیا خود کو کاموں میں الجھا لیا مگر شوکی بھائیہ کی بات نے اسے پتھر کر دیا پنٹ کھوٹے پر اکثر شام کو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر چرخے کھاتا ہے وجود میں سویاں گڑ گئی تھی مستطیل سلامت نہیں رہی مرنہ چار سر اکھٹے ہو کے روتے سارے روک اکیلی کو بھگتنے تھے پھر فون اٹھایا گیا اور بھپری ہوئی غور رائی تھی حویلی نے پہلی بار اس کا پرانہ روپ دیکھا تھا وہ لڑکیاں کون ہیں فون کے دوسری طرف ہسا تھا جیسے اسے یہی امید تھی میری دوستیں ہیں شام ان کے ساتھ ہوتے ہو ہاں ہر شام حویلی کی چھتے سلامت تھی آسمان صاف تھا مگر پھر بھی کہیں بارش ہو رہی تھی وہ ہولے ہولے بھیگ رہی تھی کیوں ہوتے ہو کبھی میرے لئے تو وقت نہیں نکالا کہا تھا نا تم جیسے لڑکیوں کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ارے یار تم کیوں میں ڈگ بن گئی ہو نکل آؤں کوئے سے باہر دنیا بدل گئی ہے واقعی باہر تو مطلعہ بلکل صاف شفاف تھا یہ کنون بارش تو کہیں اندر ہو رہی تھی لہجہ بھیگ گیا تھا اور آنکھیں سیلاب سے بھر گئی تھی مرید ابباس میں نے دنیا نہیں دیکھی صرف تمہیں دیکھا ہے وہ اس لفاظی پر واہ واہ اور مقرر کی تانے بلند کرنے والوں میں سے نہیں تھا زرف کا پیمانہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کون تمہارے دماغ میں یہ خناز بھرتا ہے کوئی نہیں وہ شوکت بھائیہ کہہ رہے تھے کہ بات ادھوری رہ گئی وہ دوسری طرف گندی سی گالی دے کر دھاڑا تھا تیرا شوکی بھائیہ تو خود آدھی عورت ہے رابطہ من قطع ہو گیا تھا ہال میں خاموشی تھی بھائیہ نکسی جیسے کچھ ہونے کو حویلی کی جھیٹ دیوارے سلامت کھڑی رہی ہو غزل افتخار خان نے دعاوں کا ٹھیر لگا دیا تھا مرید ابباس کے امتحان ہو رہے تھی خوپی آئی تھی تو اس نے اپنے حصے کی گریہ اور بادام ہوتے گئے کاش اس سے پتا ہوتا کہ اس کی دعایں خبول ہو جائیں گی مگر وہ کبھی بھی اس بڑے افسر کی کامیابی میں حصے دار نہیں بن سکے گی امتحان ہو گئے تو وہ ایک دن کسی کام سے حویلی آیا دیو تاسی شوک آنکھوں میں بھر کر کسی دیوار کی طرح تنکر کھڑی ہو گئی میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں کوئی دیکھتا خوشی کا کوئی ایک رنگ ہے تو اس کا چہرہ ہے محبت کی کوئی صورت ہے تو اس کی صورت ہے کیوں عام سا لنچہ جیسے عام سی بات ہو تم نے تم نے ہی تو کہا تھا زبان لڑ کھڑا گئی آدھے لفظ ذہن کی سلیٹ سے صاف ہو گئے اے کس دنیا میں رہتی ہو تم کبھی نہیں صدر ہوگی کبھی بھی نہیں ہٹا باستہ چھوڑو دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہو بازو سے اسے پری کرتا وہ آگے بڑھ گیا خافلال اٹا پٹا وہیں کام وہیں کھڑا رہ گیا مال غنیمت میں صرف اور صرف محبت تھی کندے پر ہاتھ آٹھہ رہا اور آدھی بات بتانے والی کھڑی تھی میں نے کہا تھا نہ غزل کہ یہ درازو کبھی برابر نہیں آئے گا زمین پر بیٹھ گئی امبر نے بھی فسکڑا مار لیا کیا روگ لگ گیا تجھے غزل کیوں اپنی حیثیت کم کرتی رہتی ہے تو امبر پھر کیا کروں یہ جو دل ہے نا مجبور کر دیتا ہے میں مجبور ہوں بہت زیادہ وہ بلک بلک کرو رہی تھی سلمہ دوڑی آئی نجمہ کو بھی زندیزہ پہنچا چار سر اکھٹے ہو گئے مستطیل کا خانہ پھر سے مدد پات پھر بیٹھ گیا تھا مرد بغیر کوشش سے ملنے والی چیز کو وقت نہیں دیتا حق سمجھ کر وصول کرتا ہے پھر چاہے سر آنکھوں پر رکھے یا پاؤں کی جھوکر پر ایک دوسرے کی آنسو ساف کر دے کرتے وہ پھر پہلے جیسی ہو گئیں انہوں نے اتنا کیا کہ غزل کو چپ سکھا دی جیسے اسے سبر آ گیا ہو اب اپنے آپ پر رحم کھا لیا کرو مگر قسمت رحم نہیں کھاتی وہاں رولتی ہے جہاں سو رونے ہوتے ہیں حویلی میں خضاں اتری تو اداسی کے سائے پیر پسارے ہر کھڑکی کونے خدرے میں دپکتر بیٹھ گئے بہاروں کو آنے میں صدیان درکار تھیں جس دن مرید ابباس کا نتیجہ آیا اور وہ بڑا افسر بن گیا اس سے ہفتے پہلے طلاق کا پرچہ بھی حویلی آ گیا تسبیح کے من کو انہیں بھرم رکھ لیا تھا نمازیوں اور وظیفے کام آ گئے تب سمجھ میں آیا اس سے ترطیب الٹ ہو گئی تھی اس شخص کی کامیابی کی دعا کے بجائے اسے اس شخص کے دل تک مہاشنا تھا حویلی کا ایک ٹھیٹ ستون اس دوپہ چپکے سے امارت کا ساتھ چھڑ گیا غزل افتخار خان کی تو اس سارے وجود کی امارت زلزلوں کی عزت میں آ گئی تھی وہ ایسے تھڑپ تھڑپ کے روئی کہ حویلی کی محلے کی عورتوں نے شرارتوں اور کھیل کت تک سے منع کر دیا وہ دل ٹوٹنے کا سوک تھا بخار کی حرارت نے عدموہ کر کے رکھ دیا تھا وہ بقاعدہ کام پر رہی تھی طلاق 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 ہائے ہائے وہ تینوں اس کے گٹ بیٹھی وظیفے پر پڑھ کر کھوکتی رہ گئیں داسی اندھی ہو گئی تھی نظر آنا بند ہو گیا تھا صرف ایک شخص نظر آتا تھا اور بس وہ پیچھے لی آئی دوتی بٹی غزل کو لپٹائے روتی رہی ہائے میری بچی موری دباز بڑا بے وفا نکلا اڑیے کسی افسر کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا ہے بڑی گھر کی لڑکی ہے میں نے بہت سمجھایا کہ بھائی کو کیا مو دکھاؤں گی مگر میں شرمندہ ہوں کسی بچوں نے ڈنک مارا سارا جسم نیلا ہو گیا محبت کیا اسے پتا ہے کیا ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کیوں ہو جاتی ہے وہ اتنا مو پھاڑ پھاڑ کر ہسی کہ حویلی کے درو دیوار لرس کر رہ گئے محبت 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 یہ ایک لفظ ہوتوں پر تھا پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ دھوری ہوتی چلی گئی ندرت کوپی کو افتخار نے باہر کا رستہ دکھایا تب ہی بلوائی گیا اب یہ ہوشی میں بھی داسی کو موری دباز کا ہی ہوش تھا وہ تاریخ کا واحد دن تھا جب حویلی کے درو دیوار نے دیکھا تاش کے پتے پڑے رہ گئے بکے رکھتے رہے اور چکوزی حلیم کی کٹوریاں بلیاں چاٹی رہ گئیں یہ سوک کا لمحہ تھا اور سوک کے لمحوں کے اعترام کیے جاتے ہیں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے یہاں خاموشی آباد کر لی گئی تھی گھر والوں کی طرف سے کئی ماہ تک غزل افتخار کی طرف سے دو سال اور تین سال کے پہلے دن تک جی تو اب ملاحظہ ہو وہ قصہ جو کہانے کے شروع میں ہے دو سال کے روک جوک کے بعد تیسے سال کے پہلے دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے کپڑوں کا ڈھیر اسری کرتے ہوئے غزل کا دھیان بٹک گیا اور جلدی ہوئی اسری ہاتھ آگئی وہ درد کی انتہا تھی ماس چل گیا درد اتنا تھا کہ وہ پوری جان سے لرز گئی یوں ہی تو ہوتا ہے کہ کسی سامنے کے بندھن میں انسان بن جاتا ہے پھر سب بدل جاتا ہے پریم بخار اتر کر رہ گیا وہ زور سے شدت سے کر رہی ہائی میں جل گئی میرا ہاتھ میرا ہاتھ اور تب پتہ لگا تھا کہ چوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے دور دور میں بھی تخیر ہوتا ہے تیل کی ساری بوتل ہاتھ پر الٹی ہوئی جل سے ہاتھ سے نیل قطرہ قطرہ گر رہا تھا وہ اممہ کے سامنے آئی تھی اممہ جو گاں سے رشتہ آیا ہے اس کے لئے ہاں کر دیں میں شادی کے لئے تیار ہوں اممہ نے قیمہ پیستے پیستے غشکا لیا وہ ویسے ہاتھ پکڑے امبر کے پاس آ گئے امبر مجھ سے سوال پوچھو وہ بے چین و بے قرار تھی کترنوں کے ڈھیر پر پھر دلتی امبر کو بھی شدید چھٹکا لگا جب کسی مریض کی صحت یابی سے اعتبار اٹھ جاتا ہو کہ اب نہیں بچے گا اور وہ بس علامت ہو کر پہنچ جاتو کیا پوچھو غزل وہ مسکرا کر اس کے مقابل آگئے یہی کہ اگر ایک طرف محبوب چھوڑ کر جا رہا ہو اور دوسری طرف ہاتھ اس طریقے سے جلس رہا ہو تو کونسا درد زیادہ ہوگا محبوب کو روکنوں یا جسم کو درد سے آزاد کر دوں وہ صبر کی سب سے بہتری انتہا تھی امبر کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا بتاؤ غزل تم کیا کروگی غزل ہستی تھی اس نے جھل سہوات آگے کر کے دکھایا پھپولا نیل میں میں نے اس کو جانے دیا امبر میں نے اپنا ہاتھ چلسنے سے بچا لیا میں ایک کیسوی صدی کی لڑکی ہوں اس دور میں سوہنی مہیوال شیری پر ہاتھ نہیں ہوتے امبر نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا وہ تمہارے قابل نہیں تھا وہ موٹی آنکھو والی اپسرہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہستی تھی ہاں امبر تم سچ کہتی ہو وہ واقعی میرے قابل نہیں تھا کتنا عجیب سا تھا بورے بھالوں کے گھنسلے میں پیکاسو کا بالپنٹ پھس آئے پٹتا تھا سلمہ پڑ لگا کر آئی تھی اسے گھما ڈالا ارے میں تو کب سے کہتی تھی زمانے بھر کا لت چاہنسان ہے تم سچ کہتی تھی بھار میں جائے دفع کرو اسے آج شام کو میری طرف سے دعوت شام چلی آئی بہار کے پہلو بہ پہلو آئی ہویلی کے درو دیوار چمبیلی اور موسمی کے خوشبو سے موتر ہو گئے خطائیاں اور سلمہ نجمہ کی لمبی لمبے ٹپے ماہیوں کی تانے زندگی تغیر کا نام ہے جو اب ہے کل نہیں ہوگا خدرت نے ہر جگہ بدلاؤ کا اصول رکھا ہے چاہے موسم ہو یا پھر انسان کی حالتیں مکرم علی کا رشتہ آیا تھا جو دور پری کے ایک گاؤں سے تھا وہی قبول کر لیا گیا پھر بڑے کمرے میں اجلاس ہوا اور مکرم علی کی جانچ پر تال شروع ہو گئی نہ پیتولے جواب دیتا سر جکائے بیٹھا سنجیدہ اور قبول صورت نقوش والا مکرم دل سے بھا گیا ادھر کمرے کے باہر گیلری میں جلے پیر کی بلی کی طرح ٹولیتی لڑکیوں کی جان پر بنی ہوئی تھی خدا خدا کر کے جب مرد صاحبان نے مکرم علی کو پاس کر دیا تو لڑکیوں نے اسے جا لیا کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں کھانے میں کیا پسند ہے؟ ساگ روٹی سب کھا لیتا ہوں جی مہدب سر جکائے تھوڑا سا گھبرایا ہوا کمرہ امتحان میں اتنا سارا ممتح نظرات میں بیچارہ خجل سا ہو رہا تھا پھر تو بہت مشکل ہے سلمان نے تجسس کا انداز اپنایا تھا مکرم نے چونکر سر کو اٹھایا کیا مطلب جی؟ وہ تو کہکڑے بھون کر کھاتی ہیں وہ تھٹکا پھر ان کے چہرے اوپر ہسی دیکھ کر ان کی شرارت کو سمجھ گیا امبر نے اب کی بار مخاطب کیا غزل سے ملنا چاہیں گے پتہ نہیں جی ہاتھ میں رکھا ٹیشو پسینے سے بھیگ گیا تھا کچھ ہی دیر بعد غزل اور وہ آمنے سامنے تھے چپ کئی لمحے ہائل رہی تھی وہ دونوں عجیب قسم کے مخمسے میں پھسے ہوئے تھے آپ کیسی ہیں؟ وہ روشن پیشانی اور محاذب انداز غزل کو اتمنان دے گیا اچھی ہوں اداز غزل بالوں کی لٹ چہرے پر خیلتی ہوئی مکرم علی کو وہ دل جیسے ہاتھ سے جاتا نظر آیا آپ کےکڑے بھون کر کھاتی ہیں جو جگ کر پوچھا گیا غزل حقا بکا کسی ایسے سوال کی توقع نہیں کر سکتی تھی آپ کو کس نے کہا؟ وہ جو ملنے آئی تھی وہ ان کی شرائط سمجھ گئی تھی ہس دی تھی ہسی میں بھی اداسی کا رنگ نمائی تھا ایک بات پوچھوں جی پوچھیں آپ کی آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہے؟ اور یہیں پہ آکر غزل کی ہستی کی دیواریں گرنے لگتی تھی کوئی پہلی ہی ملاقات میں کیسے اسے جان سکتا تھا تو کیا وہ کھولی کتاب ہو گئی ہے؟ جب بھی جو بھی چاہے پڑھ لے وہ دوبتہ بمشکل سوال تھی وہاں سے بھاگی تھی رشتہ پکا ہو گیا تیاریاں شروع ہو گئیں وہ تینوں اس کو ساتھ لے کر لور لور بزار پھرتی تھی وہ چپ چاپ ساتھ گھسیٹی رہتی آپ کی آنکھوں میں اداسی کیوں ہے؟ اداسیوں سے اداسی کا سوال نہیں کرتے احترام میں کھنڈت سی پڑ جاتی ہے امبر اور وہ بیٹھ کر باتیں کر کے ماضی کو کسی اندھیرے غار میں گم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی تم گاؤں میں رہ لوگی؟ کہیں بھی رہ لوں گی امبر اب تو کہیں بھی بس اپنا شہر نہ ہو یہاں مجھے خوف آتا ہے اوپلے تھاپ لوگی نجمہ کو تو بس اس بات کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ ہر بار کی طرح بس ہس دیتی میں سب کر لوں گی انجی ہاں بس ہمیں یقین ہے تم سب کر لگی فکر مت کرو گاؤں کے گاؤں نئی نویلی دلہن دیکھنے کو امڑ آئے تھے پانچ گھنٹے کے مسلسل سفر نے اسے تھکا دیا تھا حویلی میں اس کے دلناپے سے جوبنو تر آیا تھا داسی پہ گونگا کر دینے والا روپ چڑھا تھا اداس دلہنیں یوں ہی ہوتی ہیں تلکش حسین ترین کبھی نہ بھولنے والی آخری بار پلٹ کا حویلی کو دیکھا تھا اس نے اور گاڑی میں بیٹھ گئی منزل مقصود پر گھنگٹ اترا تو وہ ایک طویل چوکھٹ پر کھڑی تھی اور سامنے گاؤں کا گاؤں بچہ بھوڑھا جوان ایک بھوڑی بھینس کا دستہ اسے تھما دیا گیا اور اس کی ساس نے پیشانی چھنگ کر کہا تھا یہ بھوڑی اب تمہاری وہ رسم کے بعد آگے بڑی تھی ان کی چار حویلی کے بھرابر کا ایک گھر تھا آرہا کچھا پکا اور چوبارہ یوں لگا سارا آسمان پیرا شوٹ کی طرح کھل گیا ہو وہ حیران ہوئی تھی ایسے کیسے کسی نئی جگہ پر وہ پرسکون ہو کر ساس لے سکتی ہے جیسے صدیوں سے بارہتی آئی ہو بکائن کے درہ کنار کے پودے اور خیاریوں میں بے تہاشا کھلے کھلے گلاب باڑے کی طرف کچھ دنوں کے میمنے شرارتے کرتے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے اسے کرسی پر بٹھا دیا گیا وہ سارچوکائے بیٹھی رہی اپنی ساس کی آواز سن رہی تھی ارے بچی تھک گئی ہے کولڈرنگ لے کر آؤ وہ ہسی تھی بیٹھے بیٹھے خواہ مخا بس یوں ہی کولڈرنگ آ گئی کچھ سکون ملا اور ملنے ملانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تھی سادہ سا کمرہ ہوادار ہلکی پل کے سجاوٹ پھر وہ آیا جوب اس کا میجاسی خدا تھا کیسی ہو اچھی ہوں غزل نے گھونگٹ کی جالی کے پار دیکھا تھا انگلیاں چٹخاتا سفیت لباس واسکٹ میں ملبوس سیاہ تیل لگے بال کتنا اتمنان ہوا دوسے مکرم علی کو دیکھ کر دودھ پیوگی نہیں تب ہی تو اتنی کمزور ہو افسوس کرنے والا انداز تھا یہاں گھر میں دودھ مکھن لسی بہت ہوتا ہے پیا کرو اب تو سب تمہارا اپنا ہے پہلے تو میں اور اممہ دو جانے ہی ہوتی تھی بس اب تم بھی ہوتو اور اممہ نے تو بھوری بھی تمہیں دے دی ہے جس پر میری کب سے نظر تھی اممہ کہہ دی تھی مکرم کی ووٹی کو دوں گی وہ کیسا خوش نظر آ رہا تھا مکمل پورے کا پورا اگر جو سے خبر ہو کے سامنے والی آدھی ہو کر آئی ہے کتنے سال دل کی سلطنت پر کوئی اور حکمران رہا ہے تو یہاں دلہنوں کو پیزیں ملتی ہیں ہاں یہاں رسط دیا جاتا ہے حلال مال سے شروعات کی جاتی ہے کہ کبھی رشتوں میں آگے کھوٹ نہ پیدا ہو جائے اور یہیں آ کر غزل کو دھکا لگا کھوٹ لفظ نہیں چابک تھا اس کا سانس سوک گیا تھا پانی پانی ہے مکرم علی نے دودھ کا گلاس آگے کیا جس سے وہ غٹا غٹ چڑھا گئی جس سے دودھ پسند نہیں تھا وہ خالی گلاس لے کر ساکت بیٹھی تھی امہ شروع سے ہی کہتی تھی کوئی شہری پڑی لکھی بھو لے کر آئے گی میں بہت ڈرتا تھا کہ جانے کیسی ہو ناز نخرے والی ہو کہیں ہم ماں بیٹے کو ہی گھر سے چلتا نہ کر دے مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا پتہ ہے مجھے کیا لگا داستان سناتے سناتے وہ رکو اور پوچھنے لگا خالی گلاس تھا میں وہ حواسوں میں نہیں لگتی تھی مجھے لگا اللہ نے میرے نصیب میں تمہیں ہی لکھا ہے جیسے ہی تمہیں دیکھا مجھے سب پھول گیا بس تمہارا چہرہ ہی یاد رہا اور بس وہ ساری رات داستانے امیرہ انصا تھی وہ سناتا رہا اور وہ سنتی رہی جب فجر کی پوپ ہٹی تو غزل افتخار خان مکرم علی کے بازو پر سکون سے سو رہی تھی آنے والے دنوں میں وہ سسرال نامی جس افریت سے خوفصدہ تھی سب وہم ثابت ہوا وہ خوش قسمت تھی گھر میں وہ تین ہی لوگ تھے وہ ساس اور شوہر اسے ساس اور امہ میں ذرا برابر بھی فرق نہیں لگا تھا وہ کھلا کھلا طویل سہین والا گھر اسے بہت پسند آیا تھا ہویلی کے کاموں اور یہاں کے کاموں میں بڑا فرق تھا کھانوں میں بھی بہت کوئی دو ہفتے تک اسے کام کو ہاتھ تک لگانے نہ دیا گیا پہلے کونسا کام کرو گی مکرم نے کھات کے حساب بالے ریجسٹر سے سر اٹھا کر پوچھا وہ سوچ میں پڑ گئی اوپلے تھا اپنا سیکھوں گی وہ اتنے اتمنان سے کہہ رہی تھی کہ وہ ہس ہس کر پاگل ہو گیا ایسے کیوں ہس رہے ہو وہ خواہ ہو گئی میں نے سوچا تم مجھے کوئی شہری کھانا پکا کر کھلا ہوگی ویسے کیا تمہیں کچھ پکانا آتا ہے وہ واقعی نہیں جانتا تھا مگر وہ چپ بیٹھی رہی شہری کھانے سے کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا ہر طرف راک ہی راک اڑنے لگی تھی ساری عمر خواب ہی دیکھے تھے موری دباس کے ساتھ پیزا کھاتے لانگ ڈرائی موسم پر گفتگر بہت کچھ اور سامنے بیٹے شخص کے ساتھ اس کا مستقبل کیا ہوگا بھلا اوپلے مکھن لسی اور دودھ کہیں اس نے خود پیرو پر کلھاری تو نہیں مار لی اب تو وہ پرائیوٹ سولہ جماعتیں پوری بھی کر چکی تھی مکرم علی دس جماعتیں پاس تھا جو ہمیشہ خات دھان اور برسات کی باتیں کرتا تھا وہ دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہوگا بھلا کبھی سوچیں بہت بڑا زہر ہو کر سامنے آتی ہیں کہیں کا رہنے نہیں رہتی وہ بھی جال میں آ گئی سب کچھ برا لگنے لگا طویل آنگان آنار اور بکائن کے درخ یوں لگا کمرے کی چھت گرنے کو ہو دل لمحے میں گردو پیش سے اکتا گیا تھا وہ خیس لپیٹ کر لمبی تان کر دھا کے توڑ توڑ کر روتی رہی اپنے اوپر ترس آ رہا تھا آنے والے دنوں میں وہ بجی بجی رہنے لگی وہ گنے لے کر آتا رہا شہر گیا تو پاسٹے میکرونی کسٹڈ کے ڈھیڑ لے آیا وہ تب گئی کیوں لے کر آئے ہو اتنا کچھ تمہارے لیے تمہیں یہ سب اچھا لگے گا تو تب ہی لے آیا وہ جیسے بڑا کٹی تھی بھڑ کے چھتے میں بھونچال آ گیا تھا مت لائے کرو اس سب کچھ مجھے نہیں چاہیے تمہیں بھلا کیا پتا ان سب چیزوں کا آخر تمہیں دنیا کے بارے میں پتا ہی کیا ہے وہ سادہ اور نرمدل شخص سیاہ پڑ گیا ہاں تم درست کہتی بھلا مجھے کیا پتا دسمی جماعت پاس میں کیا جانتا ہوں بھلا وہ شام مکرم علی کے حصے میں آئی تھی کھیس تانے دھاگے توڑتا رہا یہ اداسی خفکی اور خصہ کوئی اور وجہ تو نہیں رات بیٹتی رہی ہمیشہ کی طرح راتوں پہ بھلا کہاں فرق پڑتے ہیں وہ کھڑکی میں کھڑی ایک جملے کی باز کشت میں آ گئی تھی جو سیدھا پیشانی پر آ کر لگا تھا تم جانتے ہی کیا ہو دنیا کے بارے ہوں اسے لگا وہ موری دباز کے وجود میں تحلیل ہو گئی ہو اور مکرم علی غزل افتحار خان کی روپ میں ڈھل گیا ہو درد حد سے سوا ہو گیا تھا سردیاں آ گئیں گرم کوٹری میں آدھی رات انگاریں سلگتے رہے وہ اور اممہ باتیں کرتی رہتی تھی بس محلے کے لڑکے آ کر مٹکو میں رکھی بھی ہماری سموئیاں چرا کر بھاگ جاتے تھے اور آتوں کو آگ کے مچ جلا کر بیٹھکوں پر کھاتے تھے تب کے زمانے میں تو اس بات کو بھی برا نہیں مانا جاتا تھا اب دنیا بدل گئی ہے دل بدل گئے ہیں وہ تھٹکی تھی اممہ کیا واقعی دل بھی بدل جاتے ہیں وہ دودھکار رہی تھی اوپل کر گرنے والا تھا مگر وہ سنبھال گئیں ہانا ہر شے کی طرح حالت بدلتی رہتی ہے کھڑے پانیوں میں تو گند ہو جاتے ہیں پھر کائنات تبدیلی کے زور پر مکمل ہے چیزیں موسم کے ساتھ ساتھ دل بھی بدل جاتے ہیں راکھ کو کپاس کے چھڑک سے کوریتی وہ سوچ رہی تھی پھر میرا دل اب تک کیوں نہیں بدل پا رہا دونوں میں سرد مہری کی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی بات چیت بھی کم ہونے لگی تھی وہ بھی کچھ شرمندہ سی تھی وہ کچھ چپ چپ سا تھا میں کچھ دنوں کے لئے حویلی جانا چاہتی ہوں تیار ہے نا کل چھوڑا ہوں گا وہ حیران رہ گئی وہ باقی چھوڑ گیا حویلی میں اس کا خیر مخدم ہوا تھا کیونکہ شادی کے کافی عرصے بعد آئی تھی سب کے جھرمٹ میں وہ بیٹھی تھی کیسی لگی وہ زندگی تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو اوپلے تھاپتی ہو اور درانتی کے کرب سیم کاٹتی ہو یا نہیں وہ سب کے سوالوں کے جواب دھیرے دھیرے دیتی رہی سب کو یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ کچھ بدلاو آ گیا ہو مگر ابھی یہ علم نہیں تھا کہ یہ بدلاو کیسا تھا اچھا برا یا پھر بہت اچھا امہ کے سوال پر اس نے انہیں خوب بھتمائن کر دیا تھا ماں کو کو الگ سے سب بتا دیا جاتا ہے اس اسٹیج پر زیادہ دے قدر فنکاری سے کام لینا پڑتا ہے جیسے وہ لے رہی تھی میں بہت خوش ہوں امہ بہت زیادہ بڑا سا گھر ہے میرا میری ساس بلکل آپ کے جیسے ہیں سارے کام تقریباً خود ہی کرتی ہیں اوپلے تھاپ نے مجھے نہیں سکھائے اور کھانا بھی خود بناتی ہیں میں کبھی کبھی شوربے کا سالن پکا لیتی ہوں بس مکرم بھی بہت اچھا ہے امہ مطمئن ہو کر کھانے پینے کی تیاریوں میں لگ گئی اور وہ ان تینوں کے ساتھ فسکڑا مارے گھاس پر بیٹھ گئی ان کے دنوں میں کئی تجسس تھے انگینات سوال وہ ان سب کی تیاری کر کے آئی تھی مکرم کو کیسا پایا بہت اچھا ملنسار اور محبت کرنے والا گھر اور رہنسین کیسا لگا مجھے خوب پسند آیا بہت سکون ہے وہاں جب جہاں سر اٹھا کر آسمان کو دیکھ لیتی ہوں امبر نے ذرا چچک کر پوچھا غزل تم ماضی کو ساتھ لے کر تو نہیں گھومتی ہونا وہ پیلی پڑ گئی حویلی کے ٹھٹ دیواروں نے راس پا لیا تھا اور وہ اس سوال کی ہرگز تیاری کر کے نہیں آتی نہیں میں نے اسے بھلا دیا ہے امبر مکرم نے مجھے سب بھلا دیا اب مجھے کچھ بھی تو یاد نہیں نشما کی نظریں اس پر ابھی تک گڑی ہوئی تھیں تمہاری آنکھوں کی اداسی کیوں نہیں جاتی وہ مسکرا ہر چہرے پر لے کر آئی تھی کھوکلی زی بنا وٹی غزل ہونا اس لیے اداسی ہرنی کی اداسی داسی کے درد کھانی کی میز پر سلمان نے ہس کر اسے متوجہ کیا تھا جب وہ کہوے کی پیالی اٹھانے والی تھی تمہیں پتا چلا وہ رک گئی جانے کیسے بات کی طرف اشارہ تھا کس بات کا پھوپی نے مرید کی شادی کر دی ہے کسی اس کے افسر کی لڑکی کے ساتھ حویلی آتی تھی معافی مانگنے پھر پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی بھلا ایسے کیسے آنکھوں میں ووج بڑھنے لگا وہ بمشکل بند ماننے بیٹھی تھی پھر جان نکلنے کا عالم تھا مگر سانسوں کی گنتی پوری نہیں ہوئی پھر کیا سب نے معاف کر دیا آخر بہن ہے حویلی والوں کی مرید اور آلیا تو سب کے ساتھ تاش بھی کھیلتے رہے بہت مزہ آیا کھانا بھی سب نے مل کر کھایا اہوے کی پیالی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی کانچ ادھر ادھر بکھر گیا اس نے نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا تھا پارے نظریں چھوڑائے مرغیں مسلم کھانے میں مگنتے حویلی والوں نے بے وفائی کرتی تھی آنکھیں ڈب ڈبائی تھی وہ وہاں آ کر ہاری تھی جہاں کا کبھی بھی نہیں سوچا تھا اسے چولے کے گھر بیٹھے وہ سرد شان یاد آئی تھی سب بدل جاتا ہے تخیر کی دنیا ہے موسم چیزیں انسان اور دل وہ آدھی رات کو حویلی کے ستونوں سے ٹیک لگائے سوچتی کھڑی رہ گئی چیزیں بدل گئیں انسان بھی بدلتے دیکھ لیا میرا دل کب بدلے گا یہاں آسمان صاف نظر نہیں آتا تھا دل چہاہ بھی اسی وقت دوڑ کر اس سہن اس آنگن میں پہنچ جائے جو صرف اور صرف اس کا تھا بغیر کے جی چھال گے فرید گے پھر وہ تیرتا آ گیا وہ آج بھی ویسا ہی تھا خوشک مزاج سر سے بال کم ہو گئے تھے نہ خود بھرا انداز تھا غزل نے اپنے دل میں جھاگا دل میں چپ تھی کوئی حل جل نہیں تماشا نہیں فقط خاموشی تمہارا پینڈو چوہر کیسا ہے وہ ہسی تھی حویلی کی دیوارے اور مکین دنگ رہ گئے وہ ہسی بہت خوبصورت تھی آخر وہ حویلی کی سب سے پر وقار افسرہ کی ہسی تھی کھنکدار اونچی وقت تھم گیا بارش کی بہچار نے آلیا مرید عباس کو گیلا کر دیا تھا وہ گنگ ہو کر رہ گئی سامنے کھڑی لڑکی کا قداور مرتبہ اسے بہت بلندر اونچا لگا مرید عباس بونا ہوتا گیا چھوٹا وہ ہسی رکھ کر موپر ہاتھ رکھ کر بولی تھی جتاتا لہجہ تم نے دنیا دیکھی ہی کہاں ہے مرید عباس خان افسوس تمہاری تعلیم اور ڈگریہ تمہیں انسان کی پہچان بھی نہ سکھا سکیں دیفتہ کا بتھڑام سے گر کر ٹوٹا تھا وہ آلیا کے سامنے آئے تھی سنبھل گئے آلیا جی آپ کا شہر بہت لچا ہے اور یہیں کہانی ختم ہو گئی تھی دل بدل گیا تھا شوکی بھائیہ نے ہویلی کی اس نار کو کچھے گھر کے آنگر میں کھڑے دیکھا تھا جو این وست میں کھڑی اسمان کو دیکھ رہی تھی شوکی بھائیہ ہویلی والوں کو واپس جا کر بتائیے گا کہ غزل کے گھر سے اسمان صاف نظر آتا ہے آنار پھل سے لدہ ہوا ہے اور بکائیں پھولوں سے جس شام وہ مٹی کی ہنڈی میں ساگ بناتی ہے محلے کے بچے کٹوریاں لے کر جمع ہو جاتے ہیں اس گھر کی گاگروں سے دودھ اور لوگوں کے دلوں سے محبت کبھی ختم نہیں ہوتا مدت بعد وہ ہو گیا تھا دل بدل گیا تھا کہا تھا نا تغیر کائنات کا نام ہے سب بدل جاتا ہے بھوری نے جگالی کرتے میں مالکن کو دیکھا تھا اما ساس مٹی کے چولے کے بومبے بناتی بھی مسکائے جا رہی تھی اور مکرم علی میکرونی کھاتا وہ اپنی بیوی کی مسلسل چٹی کی بان کر دیکھتی نظروں سے نرویس ہو رہا تھا غزل افتخار خان نے دل کے سارے بوہباریاں وا کر دی تھے یہی ہوتا ہے سب بدل جاتا ہے بدلنا ہوتا ہے فقط قدم اٹھانا شرط ہے موسیقی